معاف کرنا کتنی عظیم نے کی ہے آپ دیکھیں گے سنن ترمیزی کے ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہمارا ایک خادم ہے ایک نوکر ہے ہم دن بھر میں کتنی بار اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کم از کم ستر مرتبہ اپنے غلام نوکر کی غلطیوں کو معاف کر دیا سوچو میرے بھائی ذرا سوچو کہ کبھی زندگی میں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ستر مرتبہ معاف کیا ہے کبھی نہیں میرے بھائی وہ خادم ہے ایک نوکر ہے اور اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اگر ایک خادم دن میں ستر مرتبہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو اس کی غلطی پر ستر مرتبہ معاف کرو ہم ہمارا معاملہ کیا ہے معاف کرنے کے سلسلے میں ہم اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے ہیں عورتیں اپنے شوہروں کو معاف نہیں کرتی ہیں والدین اولاد کو بھائی بھائی کو رشتے دار رشتے دار کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوکر اور ایک خادم کے بارے میں کہ اگر وہ دن میں ستر مرتبہ غلطی کرتا ہے تو اس کی اس غلطی کو آپ دن میں ستر مرتبہ معاف کرو آج سماج میں معاشرے میں خاندان میں پورا کا پورا خاندان یہ تباہی کے دہانے پر ہے کیوں میرے بھائیو اس وجہ سے کہ آج بیوی اپنے شوہر کی غلطی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے شوہر اپنی بیوی کی غلطی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی غلطی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے رشتے دار اپنے رشتے دار کی غلطی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ذرا سی چوک ہو لوگ سالوں سال بات کرنا بند کر دیتے ہیں غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو میرے بات درگزر کرنا سیکھو اور یہ معافی اور درگزر کرنا جب آپ سیکھ جاؤگے تو آپ یقین جانو یہ خاندان جو تباہی کے دہانے پر ہیں ایک مثالی خاندان بن جائے گا مثالی معاشرہ وجود میں آئے گا جب ہم لوگوں کی غلطیوں کو بھول جائیں یا لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیا کریں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن